السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی تلاوت کرنا سونے سے پہلے ایک اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ جو بہ آسانی پڑھ سکتے پڑھ لینا چاہیے اس عمل کی برکت سے ساری راہ موزی اور تکلیف دے چیزوں سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں حضرت شداد اعوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مطلب فرماتے ہیں جو شخص بستر پر جاتے ہوئے قرآن کریم کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو نگرپان بنا کر بھیج دیتے ہیں جو ہر موزی چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے پس کوئی موزی چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی چاہے وہ جب بھی اٹھے کون کون سے صورتیں اور آیات پڑھی جائے احادیث طیبہ سونے سے پہلے جو آیات اور صورتیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے وہ مندرجہ زیل ہے نمبر ایک سورت الفاتحہ نمبر دو آیت القرصی نمبر دی سورت الملک نمبر چار سورت علف لیم سجدہ نمبر پانچ سورت الواقع نمبر چھے سورت الحشر نمبر ساتھ سورت الحشر کی آخری آیا نمبر آٹھ سورت الكافرون نمبر نو سورت التقاسم نمبر دس سورت الزمر نمبر گیارہ سورت البنی اسرائیل نمبر بارہ نمبر تیرہ سورت بقرہ کی آخری آیا نمبر چودہ سورت بقرہ کی دس آیا نمبر پندرہ سورت الیاسید نمبر سولہ سورت تخان نمبر سترہ سورت اخلاص نمبر بٹھارہ سورت کاف نمبر انیسی سورت علی امران کا آخری سورت